رزاک اللہ و خیر و احسان الجزا اور آپ پوچھتیں فضلت الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظ اللہ شیخ ہم کو بتائیے کہ باجمات نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے قرآن مجید کی تقریباً کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ورکعو معا الراکعین یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو تو اس قسم کے الفاظ بیان کیے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت متحرہ میں ہم دیکھیں گے تو بہت سی حدیثیں ہمیں ملیں گی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے باجمات نماز نہ پڑھنے والوں پر مختلف قسم کی وعیدیں سنائی ہیں بلکہ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام سے وارد ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اقامت کسی کو کہنے کا حکم دوں اور کسی کو امامت کے لئے ٹہرا دوں اور میں جا کر ان گھروں کو جلا دوں جن گھروں میں لوگ باجمات نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دل چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں کر دیتا بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں کر دیتا تو یہ ہے اور اسی طریقے سے ایک صحابی نابینا صحابی آ کر کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں میرے مسجد کے درمیان ایک نالا بہتا ہے کبھی پانی آ جاتا ہے کبھی کیچڑ ہوتا ہے کبھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں میں آ نہیں پاتا اور میرے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں کہ مجھے وہ مزید تک لے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس سنا تو تھوڑا آپ نے گویا نرم پہلو اختیار کیا گویا اپنی اجازت دی ان کو لیکن پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آذان کی آواز پہنچتی ہے تو کہا کہ آذان کی آواز تو پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا نعم فعجب اگر آواز پہنچتی ہے تو تم بھی نماز کو آ جاؤ تم بھی نماز کو آ جاؤ تو ایک نابینا صحابی جس کا کوئی لانے والا نہیں ہے راستہ خطرناک ہے کیچڑ کا کیڑے مکوڑوں گڑر ہے اس کے با حضرت اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجمات نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نہ آنے والوں پر جلانے کی تاقید تک کر دی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مرد لوگ جو آقل و بالغ ہوں ان لوگوں پر نماز باجمات فرض ہے باجمات نماز فرض ہے اور اگر کوئی باجمات نماز چھوڑ دے تو گویا فرض چھوڑنے والا ہے اور اس کی اللہ کے ہاں یقینا پکڑ ہے یہ سنت معقدہ نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو بہت اچھا ہے نہیں کریں گے تو چلے گا بلکہ واجب ہے فرض عین ہے باجمات نماز ادا کرنا ہاں اس کے کچھ آزار ہو سکتے ہیں کچھ ایکسکیوزرز ہو سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے ورنہ باجمات نماز فرض ہے باجمات نماز لوگوں کے ساتھ آ کر کے پڑھنا چاہیے بچے اور عورتیں اس سے معذور ہیں عورتوں کو حکم نہیں ہے باجمات نماز پڑھنے کا اور بچوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں تاکہ ان کو عادت پڑھے تو اچھی بات ہے اللہ علم ہمراہ بچے ٹھوں کے لئے بچے ٹھوں کے لئے بچے ٹھیں ٹھوں کے لئے ایک بچے ٹھوں کے لئے موسیقی